اسلام علیکم ڈیوٹیوب چینل سیوڈی انجنیئرنگ اکیڈمی سو ڈیوٹیو میں ہم سٹرکچر لوڈ کے حوالے سے کچھ بیتے کر رہے ہیں کہ لوڈ ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں اور اس کے کتنے ٹیپس ہوتے ہیں تو لوڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ فورس اگر کسی ابجکٹ باڈی پار یا کسی سرفیس پر ہمارے ساتھ جب فورس ایکٹ کر رہا ہو تو اس کو ہم لوڈ کہتے ہیں جس طرح ہمارے ساتھ اگر ہمارے ساتھ یہ روف ہے تو اس نو کی وجہ سے اس روف پر ہمارے ساتھ لوڈ ایکٹ کر رہا ہوگا سی میرلیٰ اسی طرح ہمارے ساتھ اس روف پر وینڈ لوڈ بھی ہوتا ہے صحیح ہے جو ہوا کا پریشن ہوتے ہیں اس روف پر تو اس کو ہم وین لوڈ لوڈ کہتے ہیں پھر لوڈ کے مختلف قسم کے ٹیپس ہوتے ہیں ابھی وہ ہم سٹیپ بائس ٹیپ ڈسکس کریں تو سٹرکچر لوڈ کے ٹیس پہ جو ہاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ بیسک لوڈ ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ساتھ ایک لوڈ ہوتا ہے اور دوسرا ڈیڈ لوڈ ہوتا ہے ڈیڈ لوڈ ہمارے ساتھ وہ لوڈ ہوتا ہے جو کسی بھی ایک سٹرکچر میں پرمنٹ آبجیکٹ جس کی پوزیشن فکسٹ ہو اور وہ سٹرکچر یا وہ ایلیمیٹ سٹرکچر کے جو ایلیمیٹس ہوتے ہیں وہ اس سٹرکچر کے ساتھ پرمنٹ لی اٹیجڈ ہو ٹھیک ہے تو اس کا جو لوڈ ہاتے ہیں اس کو ہم ڈیڈ لوڈ ہوتے ہیں فر اگزامپل اگر ہمارے ساتھ ایک گھر ہے تو اس گھر کا جو دیوار ہے یا اس کی جو بیمز ہے کالمز ہے یا اس کا جو سلیب ہے یعنی چیٹ جو ہے تو اس کا جو لوڈ ہوتا ہے اس سٹرکچر کے جو میمبر ہوتے ہیں اس کا جو سیل فیٹ ہوتا ہے تو وہ یوٹولی ڈیڈ لوڈ میں آتا ہے صحیح ہے تو یہاں پر لکھے گئے کہ جس طرح ہمارے ساتھ یہ فلور پر ٹیلز ہوتے ہیں تو یہ بھی ڈیڈ لوڈ میں آتا ہے یہ اس کے ساتھ پرمنٹ لی اٹیجڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ٹائپ آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے لائیو لوڈ تو لائیو لوڈ ہمارے ساتھ وہ لوڈ ہوتے ہیں جو سٹرکچر کے ساتھ پرمنٹ لی اٹیجڈ نہ ہو فر اگزمپل بیلڈنگ میں فارنیچرز ہو گئے یا ٹیبلز ہو گئے یا ہمارے ساتھ بیلڈنگ میں لوگ ہو گئے صحیح ہے وہ بھی تو چلتے پیرتے پرمنٹ لی تو ایک جگہ پر نہیں ہوتے نا اس کی پوزیشن فکسٹ ہوتی ہے صحیح ہے تو وہ لائیو لوڈ میں آتا ہے اس میں ہمارے ساتھ لوگ بھی آ سکتے فارنیچر بھی آ سکتا ہے بیلڈنگ میں اور بریجز کے کیس میں ہمارے ساتھ پر جو گھاڑیاں چلتی ہے اس پر ٹریفک لوڈ جو ہوتا ہے صحیح ہے اس کو ہم پر لائیو لوڈ بولتے ہیں یہاں پر اس کی اس بیلڈنگ میں اس کی اگزمپل دی گئی ہے ڈیڈ لوڈ پر اگزمپل کنکریٹ ہو گیا سٹیل ہو گیا اور گلاس ہو گیا آئیو لائیو لوڈ جو ہے وہ لوگ ہو گئے فارنیچر ہو گئے اور باقی میٹیریز جو ہو گئے جو اس کے ساتھ ٹیمٹل یا ٹیشٹ ہو تو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی سٹرکشنل لوڈ ہوتے ہیں جو بیلڈنگ کو ڈیزائن کرنے میں ہم یوری کنسیڈر کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کی جیوگرافی اور لوکیشن کے بیس پر پر اگزمپل اگر اگر ہمارے پاس ہیلی ایریاز میں ہو تو ہم اس کے بیلڈنگ کوڈ کے ڈیزائن میں پھر ہم وینڈ لوڈ بھی کنسیڈر کرتے ہیں صحیح اگر وہ ایک ایسے علاقے میں ہو جو سیزمک زون وہاں پر سیزمک ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو تو وہاں پر ہم سیزمک ڈیزائن بھی اس بیلڈنگ میں کریں گے تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ تارپک کی وجہ سے فیل ہو جائے تو ہمارے ساتھ وینڈ لوڈ جو ہوتا ہے یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ یوٹولی اس روف پہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ اپ لیفٹ ہو جاتا ہے جو زیادہ ہوا ہوتی ہے تو انٹرنل پریسر کی وجہ سے یہ چھاتھ اوڑ جاتا ہے صحیح یہاں پر جس طرح اس پر اپ لیفٹ فورس اپلائی ہوتا ہے اور وینڈ لوڈ یوٹولی پرپینٹے گزر ہمارے ساتھ وینڈ لوڈ ہوتے ہیں تو وینڈ لوڈ ہمارے ساتھ یوٹولی سرفیس کے پرپینٹے گزر ہوتے جس طرح یہاں پر ہاں اس ڈیاگرام میں شروع ہوا ہے اور یہاں پر لگا گیا ہے کہ یہ لوڈ جو ہوتے ہیں وینڈ لوڈ یہ ڈیپینٹ کرتا ہے جو گرافک لوکیشن پر اور بیلڈنگ کے ہائٹ پر جس طرح فر اگزمپل اگر یہاں پہ شاور میں ایک گھر ہوں تو یہاں پر اتنی زیرہ وینڈ لوڈ نہیں ہوتا اور ہیلی ایریاز میں وینڈ لوڈ پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے پھر اس ہیلی ایریاز میں ہم وینڈ لوڈ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں صحیح ہے ڈیزائن میں بیلڈنگ کے ڈیزائن میں اور اس کی لوکیشن پر بھی ڈیپینٹ ہو گیا پھر اس کے پاس ہم آتے ہیں اس بیلڈنگ کے ہائٹ پر اگر بیلڈنگ ہائی ہو تو اس پر وینڈ لوڈ زیادہ لے گا اور اگر کم ہو تو اس پر وینڈ لوڈ اتنا نہیں ہوگا تو یہ کچھ فریکٹرز ہے ہمارے ساتھ ہے پہر اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے سیزمیک لوڈ دیکھو بہت سارے سٹوئنٹس اس سیزمیک لوڈ میں کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ یہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ایک بیلڈنگ ہے اور اس پر ارکھ یہ لوڈ لگا رہے ہیں یہ لوڈ نئی ہے یہ ریویٹیشنل ایکسیلیرشن ہے یہ جی ہے یہ سیزمیک لوڈ جو ہوتا ہے یہ انرشیل فورس ہوتے ہیں صحیح ہے جو ارکھ کہتا ہے تو بیلڈنگ پر اس طرح اس طرح لوڈ لگتے ہیں اور اس لوڈ کو ہم انرشیل لوڈ بولتے ہیں جو کے برابر ہوتا ہے اے فیز ایکل ٹو ایم اے صحیح ہے یہ ہوریزنٹل فورس ہوتے صحیح ہے یہ ہم ارکوک کی وجہ سے آتے ہیں سیزمیک لوڈ اور انرشیل فورس سیڈرٹ ایک سٹرکچر ڈیو ٹو ارکوک انڈیز گراؤنڈ موشن صحیح یہ اس طرح ہوتے ہیں صحیح انرشیل فورس ہوتے ہیں پھر ہمارے ساتھ سنو لوڈ ہو جاتے ہیں سنو لوڈ تو بہت آسان ہے یہ ازاری باتیں ہمارے ساتھ ہیلی ایریہ دن ہوں گے کیونکہ وہاں پر سنو بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ساتھ روف کی جیومیٹری پر جیومیٹری کا مطلب ہے کہ اگر روف لیٹ ہو تو اس پہ سنو بہت زیادہ جمع ہوگا اس پہ لوڈ بہت زیادہ سہیے تو یہ بات ہے اس میں سائز اگر سٹرکچر یہ بھی چیز چیز پہ ہو گیا سہیے سائز پہ اگر بڑا ہو تو اس پہ لوڈ گرہ دے گا اگر کم ہو تو لوڈ اس پہ کم ہو گا انسولیشن آف سٹرکچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وائن فریکوینسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور سنو ڈیوریشن کے سنو کتنے مس سکواں پہ ہوتی ہے جو گرافیکل لوکیشن پر اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ٹائپ سے لوڈک ہے وہ لیٹرل سویل اینڈ ہائیڈرو سٹیٹک لوڈ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں صحیح ہے یہ یہ ہمارے ساتھ جو بیلڈنگ کلے پر بن جائے نا تو وہ کلے جو ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ سویل کرتا ہے تو وہ اپورٹ فورس بیلڈنگ پہ لگاتا ہے بیلڈنگ بیانسی فورس یہاں پہ جو لگا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بیانسی فورس یہ اپلیف فورس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ گریز تر ہو گیا کہ اس سویل کی بیرنگ کے پیسٹی کم ہو گئی یا یہاں پر پنی جمع ہو گیا اور ہمارے ساتھ یہاں پر یہ جگہ جو ہے اس میں سیٹلمنٹ آ گیا سیٹلمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا نیچے آ جائے یہ سویل تو بیلڈنگ اس طرح فلیٹ کی وجہ ہمارے ساتھ پھر یہ پارٹ اس کا نیچے آ جائے گا جب نیچے آ جائے گا تو بیلڈنگ اس طرح ہو جائے گا یہاں پر اس میں کریکس آ جائیں گے یہ ہوریزنٹل سیٹلمنٹ بیلڈنگ میں آ جائیں تو اس کی وجہ سے اس بیلڈنگ میں انٹرنل سٹیسز آ جائیں گے تو یہ بھی ایک قسم کا لوڈ ہے سہیے وارٹر کا لوڈ بھی ہوتا ہے وارٹر تو یوزولی کے پیل ریکشن کے ذریعے اپورٹ جاتا ہے تو اس طرح جب نیچے پانی ہو تو اس پر اپ لیفٹ فورس ہوتا ہے ہوتا ہے سہیے یہ کچھ یہ لوڈز ہوگا ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پھر ترمل اور سیٹلمنٹ لوڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ جب یہاں پر ترمل لوڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ترمل ایکسپینشن یا کنٹریکشن کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ کی ساتھ ہوتا ہے اگر ہمارے ساتھ ایک بیم ہے اور وہ دونوں سائٹ سے فکسڈ ہے دونوں سائٹ سے فکسڈ ہے اور اس کے لیے میں ایکسپینشن کیلئے جگہ نہ چھوڑوں تو یہ تو ایکسپینڈ ہوگا زیادہ ٹامپریچر سے یا کنٹریکٹ ہوگا لوڈ ٹامپریچر سے تو یہ تو دونوں سائٹ سے فکسڈ ہے تو ایکسپینشن کی وجہ سے اس میں جب یہ ایکسپینڈ ہوگا یہ اس کو ایکسپینڈ ہوگا نہیں دے گا تو اس میں کمپریشن فورس جنرے ہوگی اور جو گا اور اگر اس میں ہمارے ساتھ یہ کنٹریکٹ ہوگا ساہیے ایکسپینشن کی وجہے اگر تمپریچر کم ہو جائے یہ کنٹریکٹ ہوگا تو یہ سکویز ہونے کی کوشش کرے گا لیکن یہ اس کو اس طرف کینڈ جہا nationale ہونگی سیٹلمنٹ اس میں جنریٹ ہوگا اور اس کیس میں کمپریشن اسی طرح ریلوے لائن کی کیس میں بھی ہے اگر ہم اس ریلوے لائن کے بیچ میں ہم جوانٹس نہیں دیتے اس کے بیچ میں ہم فشل جوانٹس دیتے ہیں اگر وہ جانٹس ہم نہ رہے تو یہ سیٹلمنٹ اس میں آ جاتی ہے اور یہ ٹیڑے ہو جاتے ٹھیک ہے اور پھر پس ہی اس میں فیلیر آ جاتی ہے اس کے بعد سیٹلمنٹ لورڈ یہ ہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپین کیا گیا اگر یہاں پر بیلڈنگ کے اس سویل میں ہمارے ساتھ اس کی بیرنگ کے پیسٹی کم ہو گئی تو اس میں یہ تھوڑا سیٹل ہو جائے گا اس طرح وریزنٹل سیٹلمنٹ اس میں آ جائے گی اور بیلڈنگ میں پھر ہمارے ساتھ کریکس آ جائیں گے کیوں کیونکہ اگر یہ نہیں چاہ گیا تو بیلڈنگ کے فاؤنڈیشن پر ایک قسم کے فورس نہیں لگتے یہاں پر زیادہ لائیں گے یہاں پر کم لائیں گے تو جہاں پر زیادہ لائیں گے وہاں پر پھر کریکس آ جائیں گے تو ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگ کو ڈیفرنٹ ٹائپس آ سٹرکچر لوڈ بات ہے انشاءاللہ پھر نیکس ٹوڈیو میں ہم یہ نوٹ کے بارے ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی اس کے پرابلم بھی سال کرتے پھر ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے اتنے حافظ